ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہیں میرے چھوٹی والے بھائی جو چھوٹی گئے ہوئے ہیں سعودی عرب سے پاکستان اینڈیا یا بنگلہ سے یا کہیں بھی تو ان کو ایک بات بھائی واضح کرتا چلا ہوں آپ کے لئے خوش کبری ہے میں آپ کو بتاتا تو اس ویڈیو میں شیئر کے ساتھ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا ابھی آپ بھائی اپنے گھر میں موجود ہیں اپنے ملک میں اپنے دوست اخباب میں فیملیز میں موجود ہیں تو اس وقت کو ضائع مت کیجئے کھائیں پیئیں گھوم میں پھریں چگل ملک کریں وہاں پر رہیں انجوائے کریں واپس آپ نے سعودی عربی آنا ہے پھر دو سال دین سال وہی جو ابھی آنے والی چھوٹی کپ جائیں گے کیا حساب ہے ابھی آپ کے پاس جو ٹائم ہے اسے انجوائے کریں جیئے خوب گھلہ گھلہ کریں سعودی کے سعودی آپ نے آنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں تمام تر تفصیل جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی ما لائیو ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی نیوز شیئر کروں گا سعودی عرب سے شاہ سلمان کی طرف سے آج ایک بہت ہی اچھا اعلان کیا گیا ہے اور خاص کر میرے ان بھائیوں کے لیے جو میرے بھائی ادھر سعودی عرب سے چھوٹی گئے ہو تھے پاکستانی انجرین بنگالی ہیں چاہے جس بھی کنٹری کے تھے وہ تو ان کے لیے بھائی بہت ہی اچھی نیوز ہے تو شاہ سلمان نے آج بھائی پہلے میرے وہ بھائی جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے آپ بھائیوں نے بہت سی ایسی نیوز بھی سن رکھی ہوں گے کہ وہ ابھی واپس نہیں آسکتے ان کو ڈیٹھ دی جائے گی اس ڈیٹھ تک واپس آسکتے ہیں یا فلائٹیں نہیں کھلیں گی یا ان کو ویسے ہی فارق کر دیے جائے گا تو ایسی تمام تر افواہیں بھائی الحمدللہ دم توڑ گیا شاہ سلمان نے بہت ہی اچھا اعلان کیا ہے اور جو میرے بھائی یہاں پر مقیم تھے جن کے اق اقامے ختم ہو رہے تھے تو ان کے اقامے کے متعلق بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور جو فیملیز ادھر رہ رہی تھیں یا پاکستان میں جو اپنی فیملیز بلوانا چاہتے تھے میرے بھائی ادھر سعودی عرب میں ان کے متعلق بھی اور خاص کر جو جن کے خروج لگے ہوئے تھے جی سعودی عرب سے اور خروج لگ گیا تھا اور وہ جانا چاہتے تھے پاکستان ایڈیا بنگلہ در یا کسی بھی ملک میں تو ان کو فلائٹیں وغیرہ نہیں مر رہی تھی تو ان کے متعلق جو چھوٹی لگی ہوئی تھی ان کی چھوٹی کے دن گزر رہے ہیں روز بر روز تو ان کے متعلق ساری ڈیٹیل کے ساتھ آج شیئر کر دی گئی ہے جی نیوز میں آپ کو بھائی بتا دیتا ہوں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رکھے ہوں گے افزارت خارجیہ کے طرف سے یہ بھائی انناؤسمنٹ جاری کی گئی ہے شاہ سلمان کا جو حکم نماز جاری کیا گیا اسے تو سب سے پہلے آپ کو بھائی مجھے اقامہ ختم ہو چکا ہے یا ایک دو دن میں اقامہ ختم ہونے والا ہے ختم ہو چکے سے بھائی مراد یہ ہے کہ جن کا اقامہ پہلے تین ماہ تجدید ہوا تھا ان کا اب بھی الحمدللہ تین ماہ تجدید ہوگا اور ظاہری سی بات ہے جن بھائیوں کا اقامہ اس سے پہلے کا ختم ہوا جن کا پہلے تین ماہ تجدید نہیں ہوا تھا ان کا اقامہ ابھی بھی تجدید نہیں ہوگا تین ماہ کے لیے مدت بڑھا دی گئی ہے اقامہ کے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں نمبر دو پر آجید ہیں چھوٹی والے جو میرے بھائی چھوٹی پر گئے ہوئے تھے فلائٹیں بند ہوگی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسا کہ پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھائی بہت سے ہزاروں کے دداد میں گئے ہوئے ہیں میرے خود کے دوست ہماری کمپنی کے خود کے بندے بھائی گئے ہوئے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کیا فلائٹیں بند ہیں ابھی سعودی ایرمین نے انٹر نہیں ہو سکتے حالانکہ ان کی چھوٹی بھائی تین ماہ چار ماہ لگی ہوئی تھی لیکن ان کو ابھی چھے چھے سات سات ماہ ہو گئے ہیں گئے ہوئے تو کیا وہ ابھی آسکتے تو ان کے متعلق بھی آج شاہ سلمان نے بھائی اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کی جو چھوٹی تھی یا اکامہ تھا وہ بھی تین ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جی میرے بھائی تمام طرح میرے بھائی جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے ان کا اکامہ بھی تین ماہ کے لیے بھائی بڑھا دیا گیا ہے ان کی چھوٹی تین ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی اب بھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ایسی کسی غلط افواح پر یقین کیجئے گا جو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو فارق کر دیا گیا ہے یا آپ کو فارق کر دی جائے گیا یا آپ کی چھوٹی ختم ہوگی ہے آپ کا اقامہ ختم ہوگیا آپ بھی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں آپ کا تو اقامہ ختم ہوگیا آپ کیسے ابھی جا سکتے ہیں تو آپ کا بھائی تین ماہ کے لیے اقامہ بھی بڑھا دیا گیا ہے اور آپ کی تین ماہ کے لیے چھوٹی بھی بڑھا دی گی ہے اس دوران بھائی اگر فلائٹیں کھول دی جاتی ہیں اور الحمدللہ کھولی جائیں گی ان تین ماہ کے اندر اندر تو آپ سعودیر میں انشاءاللہ انٹر ہو سکیں گے اگر ان تین ماہ بھی بھی فلائٹیں نہیں کھولی جاتی ہیں تو آپ کو پھر آپ کی حکامہ اور چھوٹی بڑھا دی جائے گی ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ آپ کا ویزہ ضائع کر دی جائے گا اور ابھی بات کریں گے یہ خروج والے میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے خروج لگوائے تھے اور چھوٹیاں وہ جن میرے بھائیوں نے چھوٹی لگوائی تھی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی ان کے چھوٹی کے دن گزر رہے تھے جیسا کہ آج چھوٹی لگوائی ہے ٹکٹ آسے ایک ماہ بعد کی ملی ہے تو ابھی ایک ماہ چھوٹی کا گزر رہا ہے ایسی بات ابھی بلکل نہیں ہوگی بھائی ان کے بھی تین ماہ کے لیے مدت بڑھا دی گئی ہے ان کی مدت جیسا کہ آپ کو ایک ماہ کے لیے ٹکٹ ایک ماہ بعد ٹکٹ ملیا آپ ایک ماہ جب بھائی سعودی عرب سے نکلیں گے اس ٹائم ہی آپ کی چھوٹی شروع ہوگی چاہے وہ کوئی خروج والا ہے چالیس دن کی مدت ہوتی ہے خروج کی بعد میں اسے وہ پکڑا نہ جائے اسے کوئی کسی قسم کی بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی والا ہے آپ کی چھوٹی آپ کا جو خروج لگا ہوا چالیس دن کی مدت وہ اسی ٹائم سے ہی بھائی شروع ہوگی جب آپ سعودی عرب سے نکلیں گے تو یہ بھی پریشانی ذہن سے نکال دیجئے ایسی کسی غلط ہوا پر یقین مت کیجئے گا رہی بات بھائی فیملیز کی جو سعودی عرب میں فیملیز رہ رہی ہیں پہلے ان کی بات کروں گا تو وہ بھی ان کے متعلق ان کے ویزے ہوتے ہیں بھائی آپ سب بھائی کو پتا ہے وزر ویزے تو الحمدللہ ان کے ویزے ویزے تمام تر تیمہ کے لیے بڑھا دیے گئے ہیں ان کے اقامے ظاہری سی بات ہے جب ویزہ بڑھے گا تو ان کا اقامہ خود بخود بڑھ جے گا اور جو میرے بھائی پاکستان سے اپنی فیملیز سعودی عرب بلوانا چاہتے تھے ان کو بھی بھائی جب جیسے ہی انٹرنیشنل فلائٹس کھولیں گی آپ اپنی فیملیز سعودی عرب میں بھی بنگوا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں تو سب سے بھائی جو اہم بات اس ویڈیو میں یہ تھی جو میرے بھائی چھوٹی والے تھے وہ چھوٹی پر گہ ہوئے تھے تو وہ یہ سوچ لے تھے کہ ابھی آئیں گے نہیں آئیں گے کیا بنے گا تو ان کے مطلق بھائی میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور سعودی عرب میں آئیں گے ابھی کچھ ٹائم لگے جیسا کہ تیر ماہ کے لیے آپ کا اقامہ آپ کی چھوٹی بڑھا دی گئی ہے آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہی سے بات ہے تیر ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی جائیں گی اور آپ کو واپس بلا لیا جائے گا اگر نہیں بھی کھول جاتی ہیں تو آپ کا بھائی ویزا ضائع نہیں کیا جائے گا ہاں البتہ خود آپ نہیں آنا چاہتے واپس اب تو وہ الگ بات ہے لیکن سعودی گورنمنٹ آپ کی بھائی کسی بھی قسم کے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی آپ کا ویزا وغیرہ کوئی بھی ختم نہیں کرے گی یہاں پر مجود افراد کے بھائی تین تین ماہ کے لیے اقامے بڑھائی جا رہے ہیں تو آپ تو پھر چھوٹی گئے ہوئے تھے تو آپ کا بھی الحمدللہ بھی اقامہ چھوٹی تین ماہ بڑھا دی گئی ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کھائیں پیئیں موج کریں پاکستان میں آرام سے رہیں تو جتنی چھوٹی ہے جوائے کریں بعد میں آنا تو سعودی عربی ہے کام کریں گے پھر چھوٹی کے لیے پھر آدمی سوچتا رہتا ہے آنے والی چھوٹی کے متعلق تو ابھی بھائی آپ کے پاس موقع ہے وہاں پر کھائیں پیئے گھومیں پھریں موج کریں